محطرم عزیزوں اور دوستوں شابان کا مہنہ چل رہا ہے شابان کے مہنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں کا خاص احتمام فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہنے میں بکسرت روزے رکھا کرتے تھے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو شابان کے مہنے میں جتنی کسرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا دیگر مہنوں میں اتنی کسرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہنہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے جس کی فضیلت سے لوگ گافل ہیں اس مہینے میں بندوں کے عامال رب العالمین کے سامنے پیش کیا جاتے ہیں تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے عامال اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے رہو اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل مہینے کے روزے نہیں رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے مہینے میں کسرت سے روزے رکھا کرتے تھے اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ اس مہینے میں روزوں کا خاص احتمام کرنا چاہیے پھر جو لوگ کمزور قسم کے ہیں کہ شابان کے مہینے میں روزہ رکھنے سے رمضان کے روزوں میں کمی واقع ہوں گی تو اسے لوگ زیادہ روزے نہ رکھیں اور جو لوگ طاقتور ہیں کہ اس مہینے میں اگر روزہ رکھیں گے تو رمضان کے روزوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوں گی بلکہ رمضان کے روزوں کے مشک ہو جاؤیں گی تو ایسے لوگ اس مہینے میں روزہ رکھنے کا احتمام کریں پھر شابان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے شب براعت کہا جاتا ہے حدیث شریف میں لیلت النسب میں شابان کا نام اسے دیا گیا ہے یعنی نسب شابان کی شب پندروے شابان کی شب تو اس رات کی فضیلت کے تعلق سے بھی احادیث میں باتیں آئی ہیں تقریبا سترہ حدیثیں ہیں جس میں شب براعت کی فضیلت وارد ہوئی ہیں گرچہ یہ حدیثیں سنت کے اعتبار سے کمزور ہیں لیکن ان احادیث کے ذریعے سے مستحب درجے کا عمل ثابت ہو سکتا ہے اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ شب براعت کی رات کو انفرادی طور پر عبادتوں کا احتمام کیا جانا چاہیے دعا اور عذکار کا احتمام کرے تلاوت قرآن کا احتمام کرے لیکن اسے لازم اور ضروری نہ سمجھیں نیز ایسی شکل اور صورت اختیار نہ کی جائیں جس سے دیکھنے والے کو یوں محسوس ہو کہ اس رات کے ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ شب قدر کی ہیں اس لئے کہ اس رات کو شب قدر کے رات جیسی اہمیت دینا یہ بیدر سے خالی نہیں ہے لہٰذا شب براعت میں عبادتیں کی جاویں لیکن انفرادی طور پر ہو اپنے گھروں میں ہو مسجدوں کے اندر اجتماعی طور پر جمع ہو کر عبادتیں نہ کی جائیں تاکہ بیدر کی شکل نہ بن جاویں اسی طرح پندروے دن کا روزہ رکھنے کے تعلق سے بھی ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پندروے دن کا روزہ رکھا جاویں تو چونکہ یہ حدیث بھی سنت کے اعتبار سے کمزور ہیں اس لئے پندروے دن کے روزے کو سنت یا واجب یا فرضہ تو نہیں کہا جا سکتا البتہ اسے مستحب کہا جا سکتا ہے نفلی روزہ کہا جا سکتا ہے ویسے بھی تیرہ چودہ پندرہ یہ تاریخ ایام بیز کہلاتے ہیں ہر مہنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ایام بیز یعنی تیرہ چودہ پندرہ کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے تو اگر کوئی شخص اس نیت سے تیرہ چودہ پندرہ کے روزے رکھ لے تو یہ بھی بہتر ہیں اور اگر کوئی صرف پندروے تاریخ کا روزہ رکھنا چاوے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ اسے مسنون نہ سمجھے ضروری نہ سمجھے بلکہ نفل اور مستحب سمجھتے ہوئے روزہ رکھا جاوے اسی طرح شب برات کے تعلق سے ایک بات بہت مشہور ہے کہ اس رات میں قبرستان جانا ضروری ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں ایک مرتبہ شب برات میں قبرستان جانا ثابت ہیں اس لئے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ شب برات میں قبرستان چلا جائیں تو یہ بھی درست ہے لیکن قبرستان جانے کو ضروری اور لازم نہ سمجھے نیز قبرستان جا کر بدعات اور خرافات نہ کرے وہاں پر آگ نہ جلائی جائیں اسی طرح قبروں کے اوپر پھول اور چادریں نہ چڑھائی جائیں کہ ان بدعات کی وجہ سے نیکی برباد اور گناہ لازم کا آدمی مزداق بن جاتا ہے بلکہ انفرادی طور پر اگر کوئی جانا چاہیں قبرستان تو جائیں اور وہاں پر دعا اور استغفار کر کے اسی طرح حسال سواب کر کے وہاں سے واپس آ جاوئیں میرے عزیزوں اور دوستوں ہم لوگوں کو شریعت متحرہ کے اندر جو بات جس درجے ثابت ہوں اسی درجے میں رکھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے اسے اس درجے سے نہ آگے بڑھانا چاہیے نہ اس درجے سے کم کرنا چاہیے اسی میں ہم لوگوں کی کامیابی ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اعتدال کے ساتھ شریعت متحرہ پر عمل کرنے کی توفیق کتا فرمائیں میprofین اللہ رب العزت سے د Bitcoin ہم آپ پر رکھت چاہیے ك roup senate بر sacrے کساہیے کو ط Superintendent ما برا کر رکھا ہے